اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بیوٹی و لاغر اچھا جی آج ہو رہی ہے بارش بہار ہو رہی ہے بارش شام کا وقت ہے اور کراچی کا موسم جہاں نا وہ بادلو کی لپیٹ میں ہے برسات ہو رہی ہے تو برسات کے موسم میں آپ کو معلوم ہے کہ پکوڑے تو سوغات ہوتی ہے تو جی پکوڑے بناتے ہیں ہم تو چلی جی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پکوڑے کس طریقے سے بنتے ہیں میں طریقہ جائے ہیں تو یہ مجھنے میں نے یہاں سےریے ہونے میں نے یہاں ض Brookیاں سےikan?". اوائل کا کور ، ایک اندنے ہیں اے شیٹ میں اس میں نے اجیے بول کو دیا عاصم euh بیٹوں گی اس میں نے ایگا گھول گی کیا لیے چمٹہ ہے اویل کا بول ہے میں بھی تھامر ہے اب ہم کبھٹے پیس ہے ان کا پوری کو کوئی دور اور پیسی ملوچ سے کھٹے پЕТ��ہ اگر آپ کم مرچے پرداشت کرسکتے ہیں تو آپ اپن خود ایک ٹی سپون سفید زیرا پھر اس کے بعد میں کلوز اپ پہ کر دکھا دیتی ہوں اور ایک ٹی سپون آپ ڈالیں گے نمک کو صحیح ہے ہمیشہ میری امی بنایا کرتی ہے لیکن میری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور اب میری بڑی بہن بنایا کرتی ہے تو آپ دعا کیجئے گا کہ میری امی کی طبیعت صحیح ہو جائیں کیونکہ ان کو شگر بہت زیادہ ہائے رہتی ہے تو میں چاہتی ہوں ان کی طبیعت صحیح ہو جائیں تو جی اب جہاں نا وہ ہم لیں گے پین کو گرم کریں گے پین کو ہم لیں گے اور پین کو ہم یہاں رکھیں گے اور اب ہم سپائسز کو جگہ پہ لگا دیتے ہیں صحیح جی سپائسز کو ہم جگہ پہ لگا رہے ہیں اور اب ہم اس کی مکسیگ کریں گے مکسنگ اس اس میں اتنا پانی دالیں گے کہ یہ ایک اچھا شا سا پیسز بن جائے سہیے جی تو یہ ایک اچھا شا سا پیسز بن جائے اس کی اب ہم مکسنگ کریں گے ایک سپون کی مدد سے اور بے کیا فائنیا میں آپ نے پانی ڈالتا ہے آپ نے اکھٹا سا تاکھا پانی نہیں ڈالتا ہے، بلکل بھی اس کے اندر اور بے کیاếnہ میں پانی ڈالتا ہے و viu ۔ آپ کو پتہ لگتا رہے گا کہ بیسن کی کتنی رنی کنسسٹنسی ہے تو رنی کنسسٹنسی کو جاننے کے لیے آپ اس میں تھوڑا تھوڑا ہلکا پانی ڈالیں گے اگر اکھٹا پانی ڈال دیں گے تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بیسن آپ کا خراب بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے کم کم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہے اور اب ہم اس کے لنپس کو جوہنا وہ ڈیزولف کریں گے اور اب ہم اس کو بیسن کو ایک طریق سے جیسے کہتے ہیں نا اردو زبان میں بیسن کو گھولنا تو ہم بیسن کو گھول رہے ہیں اور آلو اور پیاز میں نے آپ کو پہلے ہی دکھا دیئے تھے یہ آلو ہے ایک پیاز میں نے پکوڑا کے لیے اور ایک پیاز میں نے لیا ہے فل پکوڑا کے لیے شکر لیے آپ چاہیں تو اس میں حریمرجیں ڈال سکتے ہیں . tuحریمرجیں ڈال سکتے ہیں اس میں چاہنا 1956 ڈالوed來 بھی کچھ لوگ ڈال کھرویں لیکن ہم لوگ صابودائی have ڈالتے ہیں عرب نیرے سے بیٹیسٹ اچھایا جاتا ہے letzte میں پکوڑا کے بگاہر اگر آپ đãiver پکوڑوں کو ٹرائی کریں گے تو باہر برسات ہے اور بارش ہو رہی ہے خوب دھواندار اور آپ لوگ بھی برسات کے موسم میں پکوڑوں کو انجوائی کیجئے ہماری طرح اور آپ لوگ امید ہیں میرے بلوگز انجوائی کر رہے ہوں گے میں نے کافی سارے بلوگز بنایا ہے کافی ساری ویڈیوز بنائیے اب ہم اس کے اندر آلو اور پیاز شامل کر رہے ہیں کچھ اس طریقے سے صحیح ہے جی اب اس میں میری بہن نے پکوڑے میں ساری بیسن میں آلو اور پیاز شامل کر دی ہیں اور اب اس کو وہ مکس کر رہی ہیں صحیح جی اس طریقے سے آپ کو مکس کرنا ہے اور بلوگز میں بناتی ہوں like beauty care سے related skin care سے related hair care سے related کچھ remedies بھی بتاتی ہوں میں آپ کو skin care tips بھی بتاتی ہوں tricks بھی بتاتی ہوں کہ آپ نے اپنی skin کو shiny اور glowy ڈیوی کس طریقے سے رکھنا ہے اور ہیئر کو detangle اور پریس پری کس طریقے سے رکھنا ہے اور ریمیڈیز بھی بتاتی ہوں آپ کو انٹی رینکل سے رینکل کو ریموو کرنے کے لیے اور پیگمنٹیشن کو ریموو کرنے کے لیے ڈارک سرکل کو ریموو کرنے کے لیے آپ کو ریمیڈیز بھی بتاتی ہوں تو آپ لوگ ریمیڈیز بھی میرے چینل پہ جا کر چیک کر سکتے ہیں اور اب ہم جو ہے نا وہ اس پین میں اس پین کی ہم جانا وہ فلیم آن کریں گے اب میری بہنڈ فلیم آن کر رہی ہے فلیم اب ہم نے آن کر دیا ہے اور اسی اوپر پین رکھ دیں گے یہ جو ہے ہمارا آئل کا کنٹینر ہے اور آئل اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے سفیشنٹ کونٹری میں ڈالنا ہے آئل آپ چاہے تو اس کو ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں آپ چاہے تو اس کو کم آئل میں بھی ڈال سکتے ہیں اڈال نے کچھ لوگ پکوڑے میں ہوتے ہیں جو آئل ابزارپ کر لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے یہ کہ وہ لوگ جہاں وہ سوڑا ڈال لیتے ہیں سوڈہ ڈالتے ہیں یا آ سوڑا اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ جہاں وہ پکوڑے پکوڑے کے لیے کس چیز کیلئی ہوتے ہیں سوڈہ صافتنیس کیلئے ہوتے ہیں صافتنیس کیلئے ہوتے ہیں لہسن ہوتا ہے لہسن کے لئے پھولانے کے لئے بھولانے کے لئے ہوتا ہے پھولے پھولے بنے آلو کے جیسے کتلیوں ہوتی ہیں تو اس لئے سوڑا ڈالتے ہیں اور کچھ لوگ لہسن ڈال لیتے ہیں تو وہ سوفٹ ہو جاتے ہیں لہسن ڈالنے سے سوفٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ سوفٹ پھولے چاہتے ہیں سوفٹ بنے تو آپ لہسن بھی ایک ٹیبل سپون شامل کر سکتے ہیں اسی بیسن میں لیکن ہم ٹھوڑے پسند کرتے ہیں تو ہم لہسن نہیں ڈالتے ہیں اس کے اندر سہیے جی اب ہمارا جہاں یہاں پر آئل ہیٹ اپ ہو رہا ہے ہیٹ اپ ہو جائے پھر اس کے بعد میں واپس آتی ہوں اور اس کے اندر ہم پکوڑوں کو فرائی کریں گے اتنی دیر میں میں بارش کو چھت پر انجوائی کرنے جا رہی ہوں اور کنٹینرز کو ہم اندر رکھ دیتے ہیں سپائس کے کنٹینرز کو سہیے جی اور اب میں بارش انجوائی کر کے آئی ہوں سپون کی مدد سے سارے ڈال دیا ہے اس کے اندر اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پکوڑیں ہمارے فرائے ہو رہے ہیں بہترین سے اور اب جب ہلکے سے لائٹ گولڈن ہونے لگیں گے تو ہم اس کو پلٹ دیں گے تو جب ہم پلٹ دیں گے تو اب میں آپ کو بعد میں دکھاتی ہوں پھر اب جہاں میں نے ان کو ٹرن کر لیا ہے اور ٹرن کرنے کے بعد بھی یہ اس کی جو لائٹ اس کا کلر ہے وہ کچھ اس طریقے سے آ چکا ہے اور یہ میں نے پلٹ رکھی ہے اور اس پلٹ میں میں اس کو شیفٹ کروں گی صحیح جی اور فلیم کو کر دیتے ہیں لو فلیم کو ہم نے کم کر دیا ہے اور اب ہم جو ہے وہ ساتھ ساتھ میں آپ سے باتیں بھی منا رہی ہوں صحیح جی اور اس کا کچھ لائٹ گولڈن کلر ہونے چاہیے کچھ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ کھلاوا اور اس کا گولڈن کلر آیا اچھا کچھ لوگ اس کو اوبرکک کر لیتے ہیں تو اوبرکک کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ جہنا وہ گولڈن کے بجائے ڈارک براؤن ہو جاتے ہیں تو ڈارک براؤن جب وہ ہو جاتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ جل گئے تو جلا بھی اس پر ٹیکسٹر نہیں آنا چاہیے اور اس کے لئے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو اس کو جلدی نکالنا ہوگا اتنا بھی جلدی نہ نکال لیجئے گا کہ جو ہے وہ اس کا اس میں اندر آلو جو ہے وہ رکھے وہ کچھ رہ جائے کیونکہ پیاس تو اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس میں آلو جو ہوتے ہیں وہ اس کو پکانے کی ضرورت ہوتی تو اتنی جلدی نہ نکال لیے گا کہ کچھ رہ جائے اندر سے اب ہم جانا وہ فلم کو آف کر دیتے ہیں اسے یہ پین کو ہم اس کو کونے پر کر دیتے ہیں اور اس طریقی کا کچھ ہمارا یہ دیکھئے کتنا زبردست اس کے پکوڑے بنے ہیں برسات کا موسم آپ ان پکوڑوں کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں اور آپ بھی اس ریسیپی کو فولو کیجئے اور بتائیے گا مجھے کہ کیسی لگی آپ لوگ کو یہ ریسیپی دیکھیں کتنا زبردست اس کا ٹیکسٹر آیا ہے اور میں اس کا تھم نیل لینے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن تھم نیل موسے لیا نہیں جا رہا شیڈو آ رہا ہے خیر کوئی بات نہیں میں بات میں لے لوں گی تھم نیل کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اچھا جی آپ لوگ بھی اس ریسیپی کو فولو کیجئے اور بتائیے گا مجھے کومنٹ سیکشن میں کہ آپ کو کیسی لگی یہ ریسیپی سے اور آپ لوگ اپنی ریسیپی بھی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں شیئر کس طریقے سے کریں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں لنک میرا انسٹرگرام کا ڈسکرپشن میں ہے وہاں پر آپ مجھے فولو کیجئے اور سٹوریز میں آپ مجھے ٹیک کیجئے اور بتائیے آپ مجھے کہ آپ لوگوں کی پکوڑوں کی ریسیپی کیا ہے اور آپ لوگوں نے برسات کی موسم میں کیا کیا اور برسات کا موسم آپ لوگوں نے کس طریقے سے رینی سیزن انجوائی کیا تو چلیئے جی ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں اب ٹیل نیکس ویڈیو اللہ حافظ